قریب بھی برا ہے تو میرے دوستو جب لفظ بندت ہمارے سامنے آئے تو خدارہ اپنے کانوں کی کھٹنیوں کو کھولنا چاہیے کہ لفظ بندت برا نہیں ہے جو کام ہو رہا ہے اس کام کی طرف دیکھنا چاہیے کیا یہ کام نبی علیہ السلام کی پیاری تعلیمات سے کوئی بھی ایک ایسا لفظ ملتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے اس کو منع فرمایا ہو اللہ رب العزت کے قرآن سے کوئی ایک بھی آیت ملتی ہے اگر رب کائنات نے منع فرمایا جب دونوں صورتوں میں کوئی ایسا ہمارے سامنے نہ آ جائے تو فقط کسی ایک ایسا کام ہو سکتا ہے وہ دین کا حصہ ہی کونسا ہمارے پاس علم خل ہے ہمیں خود علم نہیں ہے مجھ کو بدت کہہ رہے ہو سکتا ہے وہ این دین ہو وہ اللہ کی قرآن اور حدیث سے بھی ثابت ہو لیکن اس کا ہمیں علم نہ ہو تو اس کا مطلب یہ تو نہیں جس کا ہمیں علم نہ ہو وہ بدت ہو گئی بلکہ بدت زلالہ جو ہے جو گمراہی کی طرف فقط وہ لے کے جائے گی جو نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے محالف ہو تو فقط بدت اس کو کہا جائے گا جو مصطفیٰ کی تعلیمات سے ہٹ کر ہو جو صحابہ کے عمل کے خلاف ہو جو مصطفیٰ کے عدد کے اندر رہتے ہوئے جو صحابہ اکرام کے عدد کے اندر رہتے ہوئے اَسْصَحَابِكَنَّ جُومُ اِخْتَدَئِتُمْ اِخْتَدَئِتُمْ میرے صحابہ ستاروں کے مندہ ہیں جس کے پیچھے بھی جاؤ گے ہدایت پھاؤ گے یہ مصطفیٰ کا قول ہے اب عمر نے کہہ دیا کہ نماز ترابی باجمات ادا کرو یہ بدت ضرور ہے یہ خیر پر ہے یہ قرآن پر عراب لگا دیئے گئے قرآن کو جمع کر دیا گیا یہ بدت ضرور ہے یہ عمد کی خیر کے لیے ہے جب ان بدتوں کو ہم سامنے لاتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں یہ وسوسے نہیں آتے لیکن جب تاجگار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے بات کی جاتی ہے آپ کے عدم کی بات کی جاتی ہے آپ کے صحابہ اکرام کے حضور کو نظرانہ عقیدت پیش کیا جاتا ہے جب درود و سلام کا نظرانہ پیش کیا جاتا ہے جب مصطفیٰ پر خود رب کا اناد درود و سلام پڑھ رہے ہیں جب ملائکہ پڑھ رہے ہیں اگر ہم تو نہ بھی پڑھیں تو اسے کیا فرق پڑھتا ہے یہ تو ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ مصطفیٰ کا نام لینے سے اللہ رب العزت ہماری عزتوں کے اندر اضافہ کر رہا ہے ہمارے درجات بلند کر رہا ہے ورنہ مصطفیٰ پر کوئی ایک شخص بھی درود نہ پڑھے خدا کی عزت کی قسم جس پر درود پڑھنے والا خود خدا ہو اس پر کوئی درود بھی نہ پڑھے تو اس کی شان میں کیا فرق پڑھتا ہے ورہ فان آلہ کا ذکرت جس کا ذکر خود خدا بلند کر رہا ہے اگر آج اس کے نام کے ہم تذکریں نہ بھی کریں تو اسے کیا فرق کرتا ہے یہ تو وقت اس لیے کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا ذکر کرنے سے آپ پر درود و سلام پڑھنے سے اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو معاف کر رہا ہے اور روزہ محشر تاج دار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت فرمائیں گی تو میرے دوستو میری یہ گزارش ہے کہ جب بھی ہمارے سامنے لفظ بندت آئے تو خدارہ بندت کو صرف بندت جانتے ہیں وہ اس سے دور نہ ہو جائے کریں اور بندت کو صرف بندت سن کر اس پہ استاکراللہ کا ورد نہ پکارنا چرو کریں بلکہ یہ دیکھیں کہ جس کام کو بندت کہا جا رہا ہے کیا یہ مصطفیٰ کی سنت سے ہٹکے ہیں کیا یہ عقل علیہ السلام کی تعلیمات سے ہٹکے ہیں اگر آپ کو مصطفیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے اندر بار محسوس ہو رہی ہے جب بھی کوئی ایسا کام کیا جائے سب سے بڑا جج جو ہے جو وزیر ہے اس کا دل ہے جب مصطفیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے ہٹکر کوئی بات کی جائے گی تو سب سے پہلے تمہارا دل کھٹکے گا جب تمہارا دل مطمن ہے جب اس کام میں عدو مصطفیٰ شامل ہے جب اس کام میں اللہ کی رضا شامل ہے تو چاہے وہ دین میں نیا ہی کیوں نہ ہو اس کو عقل علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق قبول کیا جانا چاہیے اور اس پر اللہ رب العزت کے حضور سے عجرِ عظیم ہے تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں نبی علیہ السلام کی تعلیمات سے اور اللہ رب العزت کے پیارے قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے کی تفیل قطعہ ہم آئے تھے شبابہ علیہ السلام میری دوستوں سے تھوڑی سی گزارش ہے وہ جس طرح بحمدر کا آج میں اللہ رب العزت کے حضور سجدہ شکر ادا کرتا ہوں کہ آج بحمدر ہی تعالی ہمارے دوستوں کی جو ہے وہ تضاق پہلے سے کوئی زیادہ ہمارا ہے تو میرے دوستوں میں یہ آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ہر کام جو پانچ نماز جو ہے یہ فرض ہے پانچ نمازیں فرض ادا کرنے کے بعد جب ہم اللہ کے حضور نوافل ادا کریں تسبیحات کریں گے درود و سلام پڑھیں گے تو جب یہ نفل سے ہٹ کر کریں گے تو یہ اللہ تعالی کی رضاق آ پاس ہوں وہ تو فرض ہے وہ تو ہم نے کرنا ہی کرنا ہے اگر نہ کریں گے تو گناہ کار ہے اللہ رب العزت کی قربت حاصل کرنے کے لیے وہ ایسا کام کریں گے جو اس نے فرض نہیں کیا بلکہ اس کی رضاق ہی حاطر جو ہم کام کریں گے تو اس کی قربت کا باعث نہیں ہے تو میرے دوستوں یہ جو ہفتے کے روز بحمدر ہی تعالی اللہ رب العزت کی انتظامیہ کو عجرِ عظیم عطا فرمائیے جو ہم نے صلح اللہ شروع کیا ہے بحمدر ہی تعالی میں کوشش کرتا ہوں نبی علیہ السلام دن اللہ نے مقدسہ کے طویل یہ کوشش کرتا ہوں کہ میرے پاس خدا کی عزت کی قسم علم نہیں ہے عمل بھی نہیں ہے صرف آقا علیہ السلام کی رحمت کا سہارہ لے کر یہ کوشش کرتا ہوں کہ کوئی بات ایسی نہ نکلے جو اللہ رب العزت کے قرآن کے خلاف ہوئی ہیں مصطفیٰ کی تعلیمات کہتا ہوں تو ہم یہ کوشش کرتا ہوں یہ بیٹھ کر تھوڑا سے ذکر ہو جائے اللہ کے ذکر ہو جائے حضور علیہ السلام کے ذکر ہو جائے اور میں یہ ایمان کے ساتھ کہتا ہوں جو وقت آقا علیہ السلام کی یاد میں گزر گیا یہ وہ آپ کے قیمتی لمحات ہوں گے اور یہی لمحات کل روزہ محصر ہمارے لیے نبی علیہ السلام نے ارشاد سنبھایا کہ جب تم کسی محفل میں بیٹھتے ہو تم محفل میں بیٹھتے ہو گفتگو کرتے ہو دینی گفتگو کرتے ہو جس طرح کی بھی گفتگو کرتے ہو اور اگر اس محفل کا احتضام ختم اس طرح ہو گئی کہ نہ تو اللہ کا ذکر کیا گیا نہ مصطفیٰ پر درود و سلام پڑا گیا تو نبی علیہ السلام نے ارشاد سنبھایا وہ تمہارے لیے گمراہ کیا اگر کسی محفل میں بھی کوئی لوگ بھی جمع ہوئے اور اٹھنے سے پہلے آقا علیہ السلام پر درود و سلام نہ پڑا تو نبی علیہ السلام نے ارشاد سنبھا دی کہ تم نے مجھ پر ظلم کیا ہے یہ میرا حق ہے کہ تم جمع ہوئے تو مجھ پر درود و سلام پڑے تو یہ آج گرات جو ہفتے گرات ہے ہمیں یہ موقع میں افتاہ کر نبی علیہ السلام کے ذکرے آپ کے حسن جمیل کا تذکرہ گیا جائے آپ کے عصاب کا تذکرہ گیا جائے اللہ حرم العزت کی صفات کا ذکر گیا جائے تو یہ کوشش کریں بلکہ یہ اپنے اوپر فرض کرنے کہ ہفتے میں فقط ایک دن ہفتے گرات اتوار کے روزہ آپ کو چھٹی بھی ہوتی ہے حرام کرنے کا بھی موقع مل جاتا ہے تو کوئی بھی ایک شخص ایسا نہ ہو جو آج موجود ہو وہ ہفتے گرات جہاں موجود ہوا میں آپ سے یہ وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ جب یہ اللہ کی رضا کی حق حمقہ رہے ہیں